موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام من العبادہ اللہی نستفا اما بعد محترم ناظرین اکرام درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 76 سے آخری آیت آیت نمبر 88 تک تیرہ آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا پھر اس نے ان پر ظلم کیا اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیئے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھی یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر اور تو دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے اور تو زمین میں فساد نہ کر بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو کچھ میرے پاس ہے کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے ایسے بہت سے لوگ ہلاک کر دیئے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لاو لشکر میں بڑھ کر تھے اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا فَخَرَجَعَلَا قَوْمِهِ فِي زِینَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا جَا لَيْتَ لَنَا مِسْلَمَا اُوْتِيَ قَارُونَ اِنَّهُ لَذُو حَزٍ عَظِيمٍ پھر وہ پورے زیب و زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس کے مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے بلا شبہ وہ بڑا نصیبے والا ہے وَقَالَ الَّذِينَ اَوْتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكْمُ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر اس شخص کے لئے اللہ کا ثواب بہت بہتر ہے جو ایمان لائے اور اس نے نیک عمل کیے اور یہ بات سبر کرنے والوں ہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَتِينَ سُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا پھر اس کے لئے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر دی اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبے کی تمنا کی تھی وہ کہنے لگے ہائے شامت اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دیتا ہے اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھسا دیتا ہائے شامت کافر کامیاب نہیں ہوتے فلکت دار الآخرت نجعلوها للذین لا يريدون علوان فی الارض ولا فسادا ولا عاقبت للمتقین وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور اچھا انجام تو پرہزگاروں ہی کے لئے ہے من جاء بالحسنت فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیت فلا اجزالذین عمل السیئات الا ما کانو یعملون جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لئے اس سے بہت بہتر یعنی بدلہ ہوگا اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یقیناً وہ آپ کو اچھا انجام تک پہنچانے والا ہے کہہ دیجئے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے اور آپ امید نہیں رکھتے تھے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وہی کی جائے گی مگر یہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وہی کی گئی ہے لہٰذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہو اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئیں اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہو اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے اسی کی حاکمیت و فرماروائی ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر اٹھائیس میں آیت نمبر چھہتر سے آیت نمبر اٹھاسی تک آخری آیت تک تیرہ آیتیں سنیئے اس کا ترجمہ سنا اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس میں قارون کا تذکرہ ہے اس کے مال کا تذکرہ ہے اس کا انجام کیا ہوا اس کا تذکرہ ہے اور لوگوں کو بتایا یہ گیا کہ جو لوگ اس طریقے سے ہیں ان کا بھی انجام کیا ہوگا اور یہ کہا گیا کہ مال اللہ تعالی جس کو بھی چاہتا دے دیتا ہے اس کے بعد اخیر اخیر میں قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ قرآن کریم آپ پر اتارا گیا ہے اور آپ قرآن کریم کے حساب سے چلئے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے آپ ان کی بات نہ مانئے آپ مشرکوں میں سے نہ ہو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیے تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں آیت نمبر 76 سے آیت نمبر 82 تک سات آیتوں میں قارون کا تذکرہ ہے قارون یہ اسرائیلی سیٹھ تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اللہ تعالی نے اس کو بڑی دولت دی تھی اللہ تعالی نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں طاقت اور قسم کے لوگ اٹھایا کرتے تھے انہ قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم کہ قارون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا فبغا علیہم وعاطیناہ من القنوز ما انہ مفاتحہ لتنو وبلسوط القوة پھر اللہ تعالی نے ان کو اتنا مال دیا اتنا مال دیا اتنا خزانہ دیا طاقت اور قسم کے لوگ کی چابی اٹھایا کرتے تھے اب غور کر لیں خزانہ کتنا رہا ہوگا مال کتنا رہا ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ تعالی قارون سے خوش تھا آج کل ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جو اللہ سے ناراض ہیں کیوں ناراض ہیں بھائی فلانے کو اللہ نے دیا اللہ نے مجھ کو نہیں دیا تو اللہ فلانے سے خوش ہے تو اللہ دے رہا ہے فلانے سے اللہ ناراض ہے اس لئے اللہ نہیں دے رہا ہے اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لئے اللہ تعالی نے دولت نہیں دی تو کیا اللہ قارون سے خوش تھا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو دیا کیا ہے اللہ نے اگر دولت نہیں دی ہے تو اللہ نے صحت دی ہے تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے تنگ دستی گرچے ہو غالب تنگ دستی گرچے ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتیں ہم پر بے شمار ہیں ہم گننا چاہیں کبھی گنوی نہیں سکتے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوحَا سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اٹھارہ سورہ ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر پینٹس کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار ہی نہیں کر سکتے تو مال بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے اور جس نے بھی تکبر کیا غرور کیا گھمن کیا اور کہا مال میں نے اپنے ولبوتیں کمایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پکڑ لیا ہے قارون کا انجام کیا ہوا قوم نے اس کو نصیحت کی تو پتہ یہ چلا جو مالدار لوگ ہیں جو پیسے والے لوگ ہیں لوگوں کو چاہیے کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو نصیحت کریں ان کو سمجھائیں تو یہاں سمجھائے گیا تھا کہ تو یاد کر لے تو تلاش کر لے آخرت میں تیرا کیا ہوا تو یہی ہے آخرت میں تو کیا کر رہا ہے آخرت میں تو اپنے لئے کیا بنا رہا ہے آخرت کے لئے کچھ بنا رہا ہے کی نہیں بنا رہا ہے پھر اسی طرح یہ کہا کہ دنیا میں بھی تیرا حصہ ہے تو مت اس کو بھول اللہ تعالی نے تجھ کو دولت دے رکھی ہے اللہ تعالی نے نعمتیں عطا کر رکھی ہے پھر اسی طرح یہ کہا کہ اللہ نے جس طریقے سے تیرے ساتھ بھلا کیا تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلا کر تو اس کو سمجھانا چاہیے بتانا چاہیے اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جو تعاوض و تبلید کرے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو بتانے کیلئے جائے سمجھانے کیلئے جائے وہ احسن کما احسن اللہ ہوئے لے تو بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رہا جیسا کہ اللہ نے تیرے ساتھ اچھا کیا تو پتہ یہ چلا پیسہ تو اہم ہے سب سے زیادہ اہم تو نہیں کہہ سکتے لیکن کسی چیز سے کم بھی نہیں اس لئے کہتے ہیں نا جو نہ کرے بابو بھئیہ وہ کرے روپئیہ پیسہ ہے تو لوگ سلام ہی مارتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم اور پیسہ نہیں ہے تو کوئی پوستہ نہیں سامنے آتے ہیں تو کترہ کی نکل جاتے ہیں ہائے موسم کی طرح لوگ بدل جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے تو قوم نے اس کو نصیت کی فارون کو سمجھایا لیکن اس نے نہیں مانا وہ غرور کرنے والا تھا تکبر کرنے والا تھا گھمنڈی تھا اس لئے آپ دیکھئے گا کچھ لوگ ایسے بھی آپ کو مل جائیں گے جو پیسے پر گھمن کرتے کیوں گھمن کرنے کا بھئی غرور کیوں کرنے کا تکبر کیوں کرنے کا نقصان ہو جائے گا تو قارون نے بھی ایسا کیا جب قوم نے نصیت کی تو بات نہیں مانا اپنے پیسے کے بلبوتے سیٹھ لوگ بات نہیں مانتے کسی کی کیوں مانیں گے کوئی اہمیت نہیں دیتے لیکن اگر پیسے والا کوئی بات کہے تو اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں جی نہیں اگر کوئی اچھی بات کہی جائے تو اس کو آپ پیسے سے مت تولیے بات کو دیکھیں کہ بات کیسی کہی جا رہی ہے پیسہ آج ہمارے پاس ایکل ختم ہو جائے گا دوسروں کے پاس چلا جائے گا دوسروں کے پاس تھا اللہ نے دیا ہے پھر کل اللہ تعالی ہم سے لے کر دوسروں کو دے سکتا ہے اور یہ چیز جب اللہ تعالی چاہے کر سکتا ہے غور کیجئے قارون نے کیا کہا اس نے یہ کہا کہ میں نے اپنے علم کی وجہ سے کمایا ہے یہ اندی لفظ جو ہے یہ میرے پاس ہے میں بہت بدھی مان ہوں دماغی ہوں میں نے دماغ چلایا دماغ لگایا تو میں نے کمایا ہے یہ اندی کا لفظ جو ہے اکثر لوگوں کو برباد کر دیتا ہے یہ میرے پاس ہے میں اس کا حق دار ہوں میرے پاس ہونا چاہیے تو تین چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو برباد کر دیتی ہے مال کے سلسلے میں یہ کہنا کہ یہ میرے پاس ہے میں نے کمایا ہے اور میرا ہے نزدیک اچھا ہوں پیارا ہوں محبوب ہوں اس لئے اللہ نے دیا ہے نہیں اللہ نے قارون کو پکڑا ہے جس کے اندر بھی یہ گھمنڈ ہے غرور ہے جو یہ کہتا ہے کہ مال میرا ہے مال ہمارا نہیں ہے مال اللہ کا ہے اس لئے کبھی بھی یہ نہیں کرنے کا کہ مال میرا ہے بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے قارون نے اللہ تعالی کا شکر ادا نہیں کیا تو اللہ تعالی نے کس طریقے سے اس کو پکڑ لیا تو نقطے پر غور کریں نقطہ یہ ہے کہ تین چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہے اندی میرے پاس لی میرے لیے انا میں آئیم مائن یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو برباد کر دیتی ہے انا کو کر دے فنا ورنہ ہم سب ہو جائیں گے فنا اب آئیے ذرا مثالوں کے ذریعے ان کو سمجھیں ابلیس نے یہ کہا انا میں تو کیا ہوا اس کا انجام سور عراف سورو نمبر سات آیت نمبر بارہ و تیرہ اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا تھا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا تو اس نے کہا میں ان سے بہتر ہوں تو نے مجھے آگ سے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے تو اللہ نے کہا اتر جا اب تیرے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں تو رہتے ہو تو نے تکبر کیا تو نکل جا تو زلیلوں میں سے ہے تو دیکھا آپ نے یہاں اس نے کہا میں تو جہاں کہا میں تو اللہ نے پکڑ لیا تو اسی طرح ایک لفظ ہے لی میرے لیے فیرون کو اللہ نے برباد کر دیا سورہ زخرف سورہ نمبر تیلیس آیت نمبر اکاون سے آیت نمبر چھپن کے درمیان غور کیجئے ونادہ فرعون فی قومه قال جمعانی میں کر رہا ہوں فیرون نے اپنی قوم سے کہا کیا میرے لیے مصر کی بادشاہت نہیں ہے اور یہ نہری جو بہر رہی ہیں کیا میرے لیے نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو تو اسی طرح کہا کیا میں بہتر نہیں ہوں جو صحیح طریقے سے بات بھی نہیں کر سکتا اور اپنے مسائل رکھ بھی نہیں سکتا ہونا یہ چاہیے تھا کہ سونے چاندی کے زیورات ان کے ساتھ ہوں کیا پھر کوئی فرشتہ ان کے ساتھ آتا یعنی موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑایا فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَاعْتَاؤُ اس نے قوم کو بیقوب بنایا تو قوم ان کے بات میں آگئی اچھے وعدے کیے تو قوم ان کے جھانسے میں آگئی اس کے بعد کیا ہوا یہ لوگ فاسق قوم تھے اللہ نے آگے کہا فَلَمَّا آصَفُونَا تَقَمْنَا مِنُ فَاغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ جب ان لوگوں نے ہم کو گصہ دلایا تو ہم نے انتقام لے لیا بدلہ لے لیا اور سب کے سب کو ہم نے ڈوبو دیا فَجْعَلْلَهُمْ صَلَفُونَا مَسَلِّ الْآخِرِينَ اور دوسرے لوگوں کے لئے مقام عبرت بنا دیا ہے اور بھی آیتیں ہیں اس بغور کیجئے سورہ زمر سورہ نمبر انتالیس آیت نمبر انچاس فَإِذَا مَسَّلْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّ اللَّهُ نِعْمَةً مِّنَّا لیکن جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے مہربانی کرتے ہوئے نعمت دیتے تو کہتا ہے میرے علم کی بدولت دی گئی ہے سورہ فصلہ سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر پچاس وَلِنَزَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ذَرَّا مَسَّتْهُ لَيَقُولَ النَّحَاذَا لِي اور اگر ہم اسے تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہتا ہے یہ تو میرا حق ہی تھا یعنی میں اس کا مستحق تھا کیا انسان جو وہ کمارا رہا ہے وہ اس کا ہے جی نہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دوہزار نو سو انسٹھ ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نبیان فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال جبکہ بندے کے لئے مال میں سے اتنا ہی ہے جو اس نے کھا لیا جو اس نے پہن لیا جو اس نے کسی کو دے دیا اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ دوسروں کے لئے ہے اور دوسرے اس کو تقسیم کر لیں گے تو پتا یہ چلا مال میں سے ہمارا حصہ اتنا ہی ہے جو ہم نے کھایا ہے جو ہم نے پہنا ہے جو ہم نے کسی کو دیا ہے بقیہ جتنے بھی خزانے ہیں لوگ تقسیم کر لیں گے ہم گاڑی چھوڑ کے چلے جائیں گے مکانہ چھوڑ کے چلے جائیں گے بینک بیلن چھوڑ کے چلے جائیں گے سب تھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارہ آپ غور کر لیں جب ہم اور آپ دنیا کے اندر آئے تھے تو کیسے آئے تھے مٹھی بدی ہوئی تھی جی ہاں اب وہ کھل گئی ہے کہ وہ آپ پر جا رہے ہیں تو کیسے جا رہے ہیں ہاتھ کھلا ہوا جا رہا جو کچھ ہے سب یہی ختم ہو جائے گا اپنی روزی روٹی لے کر آئے تھے قسمت کا جتنا لکھا تھا وہ سب ماں کے پیٹ میں اللہ نے لکھ دیا اور انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنی پوری روزی حاصل نہ کر لے جس طریقے سے موت ہمارے پیچھے ہے اسی طریقے سے روزی روٹی بھی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے بس اللہ تعالی جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اس لئے تقدیر کے فیصلے پر راضی رہنا ضروری ہے اللہ تعالی نے لوگوں کو کہا کہ وہ خرچ کریں سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر سات وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي تم لوگ خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم لوگوں کو خلیفہ بنایا ہے یعنی مال کسی اور کا تھا اللہ نے دیا پھر کل کسی اور کے ہاتھ میں دے سکتا ہے اللہ تعالی جس کے لئے چاہے روزی کو تنگ کر دیں جیسے اللہ نے کہا اور جس کے لئے چاہے روزی کو کھول دیں ہم اور آپ کہتے ہیں سرکار کچھ بھی نہیں کر رہی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے جی نہیں ہم اور آپ اپنے عمال کے طرف دیکھیں اللہ جس کے لئے چاہے روزی کو کھول دیں جس کے لئے چاہے روزی کو تنگ کر دیں سرہ سبا سرہ نمبر چونتیس آیت نمبر انتالیس قُلْ اِنَّ رَبِّ يَفْسَتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عَبَادِهِ وَيَقْدُرُ لَهِ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْن فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ آپ کہہ دیجئے بے شک میرے رب جس کے لئے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے روزی کو تنگ کر دیتا ہے بس تم جو کچھ بھی خرچ کر رہے ہو اس کو تم پاؤ گے وہ بہترین روزی دینے والا ہے تو اللہ تعالی جس کے لئے چاہے روزی کو کھول دے اور جس کے لئے چاہے تنگ کر دے کوئی یہ نہ کہے میں اپنے بلبوتے کمارہ ہوں جی نہیں کسی کو یہ نہیں معلوم کل کیا کمائے گا آپ غور کریں سورہ لقمان سورہ نمبر 31 آخری آیت ہے آیت نمبر 34 بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کیا اسی کو معلوم ہے لڑکا ہے لڑکی ہے کالا ہے گورا ہے نیک ہے برا ہے اللہ ہی کو معلوم ہے کتنے سال رہے گا نہیں رہے گا اللہ ہی کو معلوم ہے کل انسان کیا کمائے گا کسی کو نہیں معلوم اللہ ہی کو معلوم ہے پھر اسی طریقے سے آدمی کہاں مرے گا کسی کو نہیں معلوم اللہ ہی کو معلوم ہے تو روزی روٹی کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اللہ رزاق ہے وہ کھلاتا ہے پلاتا ہے آپ غور کریں ویل مچھلی کتنے ٹن کھاتی ہے اللہ اس کو کھلاتا ہے تو کیا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نہیں کھلائے گا اس نے پائدہ کیا وہ ضرور کھلائے گا بس ہمیں اور آپ کو محنت کرنی غور کرنا لگے رہنا کوشش کرنا آپ چڑیوں کو دیکھئے صبح صوری چڑیا نکلتی ہے خالی پیٹ لیکن جب واپس آتی ہے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالی نے جن کو مال دیا ہے وہ مال پر اترائے نہیں اور جس کو نہیں دیا ہے وہ افسوس نہ کرے گھبرائے نہیں خارون جب نکلتا تھا تو کچھ لوگ کہتے تھے دیکھ کر کاش دولت انہیں بھی ایسی مل جاتی آج کل بھی لوگ مال داروں کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کاش ہمیں بھی ایسی دولت مل جاتی جی نہیں کیا معلوم اس کے لئے آزمائش ہو اور آپ اتنا صبر نہ کر سکیں اللہ نے ان کو دیا ہے تو اللہ زیادہ ان کو آزمائے گا اور اللہ نے نہیں دیا تو آزمائش کم ہوگی اس لئے لوگ کہتے تھے لیکن جو ایمان والے وہ یہی کہتے ہیں کہ ایمان زیادہ بہتر ہے پھر اس کے بعد اللہ نے کیا کیا اس کو پکڑ لیا فَخَصَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ پھر اللہ تعالی نے اس کو پکڑ لیا اس کا گھر سمیت ہی اس کو پکڑ لیا اور زمین کے اندر دھنسا دیا تو یہ زیب الزینت کی چیزیں اللہ تعالی لوگوں کو دیتا ہے تو یہ مال ہے زیب الزینت کی چیزیں ہیں کچھ اور چیزیں ہیں جیسے سورہ العمران سورہ نمبر تین آیت نمبر چودہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ٹھوس ٹھوس کر بھر دی گئی ہے جیسے عورتوں کی محبت بیٹوں کی محبت تریسی طرح سونے اور چاندی کے زیورات اور اس کے گہنے اور اس کے خزانوں کی محبت تریسی طرح بیترین گھوڑے ہیں پھر اسی طرح چوپائے ہیں پھر اسی طرح کھیتیاں ہیں دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ تعالی کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے تو اللہ تعالی اس طریقے سے لوگوں کو آزما رہا ہے جو لوگ آزمائش میں پورے اترے وہ کامیاب اگر آزمائش میں پورے نہیں اترے تو ناکام قارون کو اللہ تعالی نے پکڑ لیا اس کو اس کے گھر سمیت اللہ تعالی نے زمین میں دھسا دیا ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب و حدیث الانبیاء کتاب نمبر ساٹھ باب و حدیث الغار حدیث نمبر 3485 ابن عمر رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بَيْنَمَا رَجْلٌ يَجُرُّ اِذَارُهُ مِنَ الْخُوِيَلَا خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ الَيَوْمِ الْقِيَامَةِ ایک شخص تکبر کی وجہ سے اپنے تہبند کو گھسیرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا پس فرمایا قیامت کے دن تک زمین میں دھستا ہی چلا جا اللہ تعالی نے اس طریقے سے پکڑ لیا اللہ تعالی نے اس کو جو پکڑا ہے لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے اگر اس پر غور کرتے ہیں تو ان کا بڑا فائدہ اگر غور نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہے پھر اسی طرح آگئی یہ کہا مال اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالی اس سے خوش ہے تو اللہ تعالی ہر ایک کو آزما رہا ہے کسی کو دے کر آزما رہا ہے کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے اب آگے غور کیجئے آیت 83 سے 84 کے درمیان ہے آخرت کی جو نعمت ملی ہوئی ہے کن لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں آجزی اختیار کرتے ہیں اور تیاری کر رہے جو ایمان والے ہیں تو اللہ تعالی ان لوگوں کو کیا کرتا ہے نعمتیں عطا کرتا ہے جو نیکی کرے گا اس کا فائدہ خود اس کا ہے جو برا کرے گا خود اس کا نقصان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر اخیر میں تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے آیت 85 سے 88 کے درمیان غور کیجئے تبلیغ کا حکم ہے توحید کا حکم ہے پھر یہ کہا گیا اور آپ مشرقوں میں سے نہ ہو جائیے پھر اس کے بعد یہ کہا اور آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائیے تو توحید کا حکم ہے پھر اس کے بعد یہ کہا ہر چیز ہلاک ہو جائے گی صرف اللہ تعالی کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے تمام حکم اللہ ہی کے لیے فیصلہ اللہ ہی کے لیے وہ جو چاہتا فیصلہ کرتا ہے اور تمام کے تمام لوگوں کو اللہ ہی کے طرف لوٹ کر جانا ہے تو آج کے درس میں بس اتنا ہی اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو جو مال دیا ہے اس پر شکر ادا کرنے کی توفیق دے اللہ جس حالت میں رکھے اللہ تعالی صبر دے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے آمین اور اللہ تعالی کتنا نہ آزمائے کہ ہم اس آزمائش میں نہ اتر سکے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے توحید پر کرے آمین شرک و بدات سے خرافہ سے اللہ دور رکھے آمین شکریہ